تو دیکھا آپ نے فیل عمر کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہمیشہ آخر پر آپ کو سکون نظر آ رہے ہیں اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو تو شروع کرتے ہیں جی لیسن سکسٹین بی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ میں سے کون ہیں جو واقعہ تن دیکھتے ہیں کون ہے جو فیل عمر کا انتظار کر رہے ہیں تو بتایئے فیل عمر میں ہم کس فیل کے فیل عمر سے سیکھنا شروع کریں گے جی انسور کن کا جواب ہے جی انسور بلکل آپ کا جواب درست ہے بولے ہم کس فیل سے شروع کریں گے بولے کس فیل سے شروع کریں گے انسور ناصرہ سے کیوں شروع کریں گے انسور کیوں کیونکہ دیکھیں ہم نے کل کتنے افعال سے فیل عمر کی پریکٹس کی تھی تین تین افعال سے کی تھی نا کون کون سے تین افعال سے فعالا سے افعال ایسے ہی ہے جعالا سے اجعل اور فتحہ سے افتح تو چلیئے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ سکسٹین بی کی طرف چلتے ہیں سکسٹین بی جس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیل عمر اور فیل نہیں چار افعال سے ہم پڑھیں گے کون سے چار افعال سے جی انصر اذکر اعبد اور اخلق دوبارہ انصر اذکر اعبد اور اخلق چلیں جی بسم اللہ دائیں ہاتھ بلند کریں تاکہ آپ لوگ ایکٹیو ہو سکیں سستی دور ہو سکیں دائیں ہاتھ بلند کیجئے ایک انگلی واضح کر لیجئے باقی مٹھی بند کر لیجئے چلیے جی سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے تو چلے ہم مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کوئی بھی لفظ یا وہ اسم ہوگا یا وہ فیل ہوگا یا وہ حرف ہوگا بولے کیا ہوگا یا اسم یا فیل یا حرف اسم کا کیا مطلب ہے کسی کا نام یا صفت فیل کا کیا مطلب ہے جیس میں کسی کام کی کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور حرف کس کو کہتے ہیں جو نہ اسم ہے نہ فیل ہے بلکہ اسم اور فیلوں کو آپس میں ملاتا ہے اسم اور فیلوں کو آپس میں ملاتا ہے چلیے جی تو ہم سلاسی مجرد یہ کیا لفظ ہے یہ کیا لفظ لکھا ہوئے آپ کے سامنے سلاسی سلاسی کہتے ہیں تین مجرد صرف یا نہیں یہ صرف تین حروف پر مبنی افعال ہم پڑھ رہے ہیں لیول ون میں بولے لیول ون میں ہم کون سی افعال پڑھ رہے ہیں تین حروف پر مبنی افعال ان کو کیا کہتے ہیں سلاسی بولے کیا کہتے ہیں سلاسی سلاسی سلاساسی ہے نا سلاسی مجرد آج ہم کیا پڑھنی جا رہے ہیں عمر اور نہیں عمر کا کیا مطلب ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اور نہیں کا کیا مطلب ہے جس میں حکمن کسی کام سے حکمن کسی کام سے روکا جائے تو بسم اللہ ایک مرتبہ ہم فیل ماضی مزاری کی پریکٹیس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم صرف فیل عمر پر فوکس کرتے ہیں چلیے جی فعل دو دو ملا کر کرتے ہیں نا پریکٹیس کیا خیال ہے اب ما شاء اللہ آپ لوگ سینئر ہو چکے ہیں فعل فعلت فعلت فعلتم فعلنا فعلت پھر فیل مزارے یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو افعل افعلو لا تفعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو تو دیکھیں ہم نے تین افعال سے پریکٹیس کی تھی جن کے آدھ دوہرائی کی گئی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ فعل ماضی کے جو تین حروف ہیں تین لیٹرز ہیں جب آپ ان سے فعل مزارے بناتے ہیں فعل مزارے بناتے ہوئے عرب دان جو ہیں انہوں نے آپ کو مختلف طرح کے پیٹرنز دے دیے بولے مختلف طرح کے کوئی فعل ہے جب وہ ماضی سے مزارے کی طرف جائے گا تو وہ زبر والے پیٹرن پر ہوگا بولے وہ کس پیٹرن پر ہوگا کوئی فعل جب فعل ماضی سے مداری کی طرف کنورٹ ہوگا تو پیش والے پیٹرن پر ہوگا بولے کس پیٹرن پر ہوگا اور کوئی فعل جب فعل ماضی سے مداری کی طرف جائے گا تو وہ زیر والے پیٹرن پر ہوگا کس پیٹرن پر ہوگا اور ایک فعل کی وہ قسم ہے جو فعل ماضی میں جس پر زیر آ جاتی ہے بولے فعل مادی میں کیا آ جاتی ہے جیسے سمیعہ علماء عاملہ فعل مادی میں اور جب فعل مادی میں زیر آ جائے تو مدارے میں آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ کیا ہے بولے کیا ہے نائنٹی فائی پرسن مدارے میں ایک آپشن ہے اور وہ کیا ہے زبر تو آپ کے علمے ہیں کہ کل ہم نے ان چار پیٹرنز میں سے چار سٹائلز میں سے چار اوزان میں سے چار وزنوں میں سے ہم نے کس وزن پر فعل عمر کی پریکٹیس کی تھی فسٹ کون سے وزن پر زبر والے بولے کون سے وزن پر بولے کون سے وزن پر یہ افتح پر دیکھیں تین آپ نے پڑھے تھے تینوں فعل عمر زبر کے ساتھ تھے کیسے افعل کیجئے میرے ساتھ دیکھ تینوں پر زبر ہے افعل آئین کی بات ہو رہی ہے درمیان والے لیٹر کی افعل اجعل افتح افعل اجعل افتح تو آج ہمیں کس سٹائل سے فعل عمر کی پریکٹیس کرنی چاہیے جی بولے کس سٹائل سے کرنی چاہیے اچھا یہ صرف ایک پیش والا سٹائل ہے جس کے شروع میں بھی پیش آتی ہے بولیں صرف ایک پیش والا سٹائل ہے جس کے شروع میں بھی باقی سب کی شروع میں زیر آتی ہے چاہیے وہ فاتح سٹائل ہے دورہ با سٹائل ہے سمیہ سٹائل ہے اس کے پہلے لیٹر پر کے آئے گی جو حمزہ ہے حمزہ وصلی جس کو آپ کہتے ہیں اس کے پہلے لیٹر پر کے آئے گی زیر بولے کے آئے گی صرف ایک ہے پیش والا سٹائل ناصارہ جس کے پہلے لیٹر پر کے آئے گی پیش بولے کے آئے گی تو پتہ یہ چلا آج جو اس لیسن میں سکسٹین کے اندر آپ چار فیلمر پڑھنے جا رہے ہیں ان چاروں کے پہلے لیٹر پر کیا آئے گا بولے کے آئے گا اچھا کیوں چاروں لیٹر کے پہلے لیٹر پر پیش آئے گی کیوں کیونکہ یہ پیش والا سٹائل ہے بولے کے کون سا سٹائل ہے تو ہم پڑھ کر آئے ہیں پیش والے سٹائل کے پہلے لیٹر پر بھی پیش آئے گی سمجھا گی نا تو آپ دیکھیں مرے پاس چار افعال ہے کون کون سے ایسی ہے تو چلے ان چاروں کا فعل عمر کیسے بنے گا ناصرہ کا کیا بنے گا ایسی ہے اور اعبد اور خلقہ کا اخلق کلیر ہے جی انشاءاللہ ون بائی ون ہم اس کی پیٹیس کرتے ہیں آپ بات بلکل سمجھ جائیں گے یہ دیکھیں ناصرہ سے فیلمر آ گیا اب ناصرہ سے فیلمر ہم نے کیسے بنایا پہلے آپ اردوں میں میرے ساتھ پریکٹیس کریں مدد کر مدد کرو مت مدد کر مت مدد کرو انصر انصر لا تنصر لا تنصر واحد کے لیے ایک انگلی اور جمع کے لیے چار انگلیاں دوبارہ انصر انصر لا تنصر لا تنصر کلیر ہے جی انشاءاللہ سمجھا گی ناصرہ سے فیلمر اب اگلا فیلمر کون سا آنا چاہیے اذکر ماشاءاللہ تو چلیے اذکر ذکر کر یا یاد کر ذکر کر جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اب دیکھیں آپ قرآن میں جید پاڑ رہی ہوں گے جب اس کے اندر یہ آیت آئے گی تو وہ کہاں پر ہے اذکر اللہ کہاں پر ہے جی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے اذکرو اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو تو آپ کو ذکر کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے سمجھا گی نا اذکر رب کا واحد بھی ہے قرآن میں اپنے رب کا ذکر کیجئے اللہ کا اکبر چلیے جی اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو اگلا فیل کیا ہونا چاہیے اعبد ما شاء اللہ اعبد عبادت کر اعبدو تم سب عبادت کرو لا تعبد مت عبادت کر لا تعبدو مت عبادت کرو چلیں ترجمے کے بغیر اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو اگلا فیل کون سا ہونا چاہیے اخلق ما شاء اللہ چلیے جی تو اگلا فیل آگیا اخلق تو کریں پریکٹیز اخلق پیدا کر اخلق پیدا کرو لا تخلق مت پیدا کر لا تخلق مت پیدا کرو چلیں جی اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق دو دو ملا کر اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق سمجھا گی ماشاء اللہ آپ سب کو کلیرن انشاءاللہ فیل عمر تو دیکھا آپ نے فیل عمر کی اخصوصیت ہے کہ اس میں ہمیشہ آخر پر آپ کو سکون نظر آ رہے ہیں بولے آخر پر کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو سکون نظر آ رہا ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے چار افعال سے فیل عمر کو مکمل کیا